السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین زمین میں مساجد اللہ کے گھر ہیں مسجدوں کو بیوت اللہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت سے کون مسلمان ایسا ہے جو نواقف ہو الحمدللہ سمہ الحمدللہ مساجد کے فضائل سے بلکہ اکثر فضائل سے اکثر مسلمان واقف ہیں مرد عورتیں سب لیکن رہا مسئلہ مسائل کا تو عوام تو عوام خواس میں بھی اکثر مساجد کے احکامات اور مسائل سے نواقف ہیں مسجد اللہ کا گھر ہیں مسجدوں کا خاص مقصد اللہ کی عبادت یعنی نماز ہے تلاوت ہے اور اعتقاف ہے مسجدوں میں انہی اغراض اور مقاصد کے ساتھ آمد کی اجازت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مسائل کو ان مقاصد کو اغراض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ میں نبی ارز کیا مساجد کے احکامات سے عوام تو عوام خواس نواقف ہیں اسی لیے آتا ہے حدیث میں کہ تفقہو خبلان تسودو بڑپن حاصل کرنے سے پہلے فقہ حاصل کرو تاکہ آپ کو ان تمام مسائل سے واقفیت ہو جائے مسجدیں جب ایک مرتبہ اللہ کے گھر کے نام پر وقف ہو جاتی ہیں وہ مسجدیں ہمیشہ کیلئے مسجد ہی ہیں اس میں تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے وہ مسجد پکی عمارت ہو یا کچھی عمارت ہو یا اول کچھی عمارت ہو بعد میں پکی عمارت ہو یا پہلے پکی عمارت یا باقباد میں کچھی عمارت مسجدیں آباد ہو کے نہ ہو تمام صورتوں میں وہ مسجدیں وقف ہو جاتی ہیں اور اسے نہ بیش سکتے ہیں نہ قریش سکتے ہیں اور دوسرے مقاسد میں استعمال کر سکتے ہیں اور ایک اہم بات غور سے سنیں جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے تحت السرہ زمین کے نیچے کے حصے تک بھی وہ مسجد ہے اور ساتھویں آسمان تک بھی وہ مسجد ہے اور اس مسجد کے اوپر عمارت ہو یا نہ ہو اس مسجد کے اوپر کا حصہ مسجد ہی کے حکم میں ہوتا ہے یہ مسائل جاننے کے سخت ضرورت ہے مجھے آپ سے یہ بات ارز کرنا ہے اس وقت ساری دنیا کرونا کے وبا میں مبتلا ہے خطرناک وبا میں مبتلا ہے اور خصوصا کرونا کی دوسری لہر کے نام پر ہمارا ہندوستان زد میں ہے بہت پریشان ہے ہمارا ملک اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس وبا سے بہت جلد نجات عطا فرمائے اور کرونا کے مریضوں کی قدمت میں ساری دنیا لگی تھی اور لگی ہے اور بالخصوص الحمدللہ مسلمان اس میں ہمیشہ آگے آگے رہا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہے تحقیق ہے صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا کے مریضوں کے لیے آکسیجن کی جو زخط ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس ضرورت کو حرمین شریفین کی سرزمین سے پورا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آکسیجن کی آمد کے صدقے ہمارے ملک کے اس وبا کو ختم فرمائے کرونا میں مبتلا مریض بہت پریشان ہو جاتے ہیں اسپطالوں کو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اسپطالوں میں کرونا کے مریض کو یہی جواب ملتا ہے کہ بیڈ نہیں ہے اور وہ ایک اسپطال سے دوسری اسپطال دوسری اسپطال سے تیسری اسپطال پھرتے پھرتے یا تو موت کا لخمہ بن جاتا ہے یا اس کی پوری دولت برباد ہو جاتی ہے اب جہاں جہاں کرونا کے مہماری زیادہ ہو رہی ہے وہاں یہ لفظ سننے میں آ رہا ہے کہ بیڈے نہیں ہیں بیڈ نہیں ہے بیڈ نہیں ہے تو اس کی انتظام پر لوگ لگے ہوئے ہیں تو ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا مساجد کو کوویڈ سنٹر بنانے کا پہلے ہی سے کرونا کی وبا کو سامنے رکھ کر واللہ عالم بس ثواب حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ مساجد کو بند کر دیا گیا مسجدوں کے اندر رہنے والے اسٹاف اور قدمتگار پانچ چھے افراد پر مسجدوں کا نظام چل رہا ہے اب مسجدیں خالی ہیں تو اب مسجدوں کو کوویڈ سنٹر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں ملک کے دوسری ریاستوں میں بہت کم جگہوں پہ شاید مسجدوں کو کوویڈ سنٹر بنا دیا گیا ہے اور اس کی ہوا ہمارے شہر بنگلور کو بھی لگ چکی ہے شہر بنگلور کے ایک مشہور علاقے کی ایک مشہور مسجد جامعہ مسجد شامنہ گارڈن کی وہاں کے ذمہ داروں نے پہلے جو مسجد تھی اسے شہید کر کے جدید تعمیر نو فرمایا اور ایک عالی شان مسجد بنی ہے ابھی اس کا بازابتہ افتتہ نہیں ہوا ہے وہ ان لوگوں کا کہنا ہے میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں مسجد کا افتتہ ہو یا نہ ہو مسجد کو جب سب سے پہلے جگہ خریدی گئی مسجد کے نام پر تو اب وہ مسجد ہو گئی سو مرتبہ تعمیر کریں آپ اور سو مرتبہ افتتہ کریں پہلے جو حکم تھا وہی حکم اب رہے گا شامنہ گارڈن کی جامعہ مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد کو کوویڈ سنٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے کل اچانک شہر بنگلور کے بہت سارے دوست احباب اور ذمہ داروں کی طرف سے مجھے فون آئے اور مجھے واتس اپ میں کلپ بھی بھیجا کہ مولانا معلوم ہے کہ فلا مسجد کو کوویڈ سنٹر بنا دیا گیا ہے میں نے ذمہ داروں کو فون سے رابطہ کیا لیکن نہ ہو سکا بعد میں ایک ذمہ دار سے بات ہوئی تو ان کی ذریعے سے بات مجھے یہ پہنچی کہ سب سے اوپر کے حصے کو کوویڈ سنٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بات بھی تحقیق سے آئی ہے میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے یہ آواز جہاں تک جاتی ہے میں وہاں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں چھوٹا گاؤں ہے کہ بڑا شہر تمام مساجد کے ذمہ داروں سے میں کہنا چاہتا ہوں تعمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے آپ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرنا چاہے لیکن مساجد کے مقاسد کا جب مسئلہ آتا ہے تو علماء سے پہلے رجوع کریں آپ کہ شہر بنگلور کے علماء ختم ہو گئے دارالفتہ نہیں ہے شہر بنگلور میں مفتیان نہیں ہے کہ ذمہ دار صدر سیکریٹی ذمہ دار یہ عالم حضرات نہیں ہوتے یہ تاجر حضرات ہوتے ہیں سیاسی حضرات ہوتے ہیں ان کو مسائل سے کہاں کی واقفیت ہے میں کہوں تو شاید برا ہو جاؤں گا وضو کے مسائل تک جن کو معلوم نہیں وہ بڑے بڑے مسائل کا فیصلہ کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وضو کے مسائل جن کو نہیں معلوم وہ مسادد کے مقاسد کے بڑے بڑے مسائل کے فیصلہ کر رہے ہیں یہی تو سب سے بڑی قیامت کی علامت ہے علماء سے پوستے علماء کا خیال معلوم کرتے فتوہ معلوم کرتے مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کو کوویڈ سنٹر بنانا میں انشاءاللہ بات میں بتاؤں گا مسجد اتنی احتیاط کی جگہ ہے احادیث میں کئی احادیث آئے ہوئے ہیں حضرات فقہ اکرام نے مساجد کے آداب پر بڑی بڑی کتابیں لکھے ہیں مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں مسجد میں ہسنا جائز نہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو آنے جانے کا راستہ نہ بناو دو دروازے نہ رکھیں مسجد میں تاکہ آدمی خامقہ یہاں سے گزر کر وہاں نکل جائے یہ آنے جانے کا راستہ بن جائے گا مسجد مسجد کو آنے کا مقصد صرف نماز ہو مسجد کو آنے کا مقصد صرف اور صرف نماز ہو مسجد میں متقیف کے علاوہ کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے اور ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو مسجد کو تو آپ کوویڈ سنٹر بنانے کی بات کر رہے ہیں فقہہ اکرام نے تو اس میں بہت پہلے کے علماء کہہ رہا ہوں میں پہلے کے علماء کہہ رہا ہوں میں کہ مسجد میں تعلیم کا انتظام کرنا اس میں اختلاف ہے دینی تعلیم کا انتظام کرنا اس میں اختلاف ہے دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو علماء اکرام اور مفتیار اکرام نے تو صاف فتوہ دے دیا ہے کہ جائز نہیں ہے اور مسجدوں میں بچوں کا آنے جائز نہیں پاگلوں کا آنے جائز نہیں مریضوں کا آنے جائز نہیں مسجد میں کھاسنا نہیں ہے مسجد میں کھنکارنا نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر اس کے آداب بہت زیادہ ہے مجھے وقت نہیں ہے ایک چھوٹی سی کلپ بنانے کیلئے میں بیٹھا ہوا ہوں ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کرتا علماء اکرام اپنے اپنے مساجد کے خطبہ سے آپ حضرات معلوم کر لیں مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے منع کر دیا گیا ہے اب کوویٹ سنٹر بنانے کی بات کر رہے ہو مسجدوں کو کوویٹ سنٹر بنا رہے ہیں کونسی ایسی کونسا ایسا بڑا مسئلہ آ گیا کہ آپ مساجد کو کوویٹ سنٹر بنا رہے ہیں کتنے گورنوٹ اسپتال ابھی بھی خالی پڑے ہوئے ہیں پریوٹ اسپتالز خالی پڑے ہوئے ہیں اسکولز خالی ہیں کالجز خالی ہیں یونیو سٹیز خالی ہیں مالز خالی ہیں شادی محلے خالی ہیں یہ سب کوویٹ سنٹر بن سکتے ہیں بارنگ اسپتال ویکٹوریا اسپتال پورے بنگلور کو ایڈمیٹ کر سکتے ہیں پورے بنگلور کا علاج ہو سکتا ہے بیٹ نہیں بیٹ نہیں بول کر وہ اپنی جگہ پر اور مساجد کو کوویٹ سنٹر بنا رہے ہیں بارنگ اسپتال ویکٹوریا اسپتال اسکولز مدارس کو بھی لے لیجئے اب تو مدارس بن پڑے ہوئے ہیں اگر مدارس کو بھی کوویٹ سنٹر بنا رہے ہیں وقتیہ طور پر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ ہے مسجدوں کا مسئلہ ہے مسجدوں کا مسجدوں کو کوویٹ سنٹر بنانے کی کیا ضرورتات پڑی ہے میں تو ابھی کہا تھا نا اسپتال پریوٹ اسپتال ہیں اور شادی محلے ہیں مسلمان بھائیوں کے شادی محلے ہیں ہندو بھائیوں کے شادی محلے ہیں مالس ہیں کولیجس ہیں ارے بھائی اور آگے بڑیے خود کتنے ایسے ذمہ دار ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ ان کو اپنے گھروں کے نیچے کے حصے یا اوپر کے حصے کو کوویٹ سنٹر بنا سکتے ہیں اپنے گھر چھوڑ دیا اللہ کا گھر پکڑ لیے لا حول ولا خوات اللہ باللہ لا حول ولا خوات اللہ باللہ اپنے گھر چھوڑ دیے اللہ کے گھر بنا لیے کبھی سوچا آپ نے کہ کوویٹ سنٹر بنانے کے بعد مسجد کی کتنی بے حرمتی ہوگی مسجد کے عداب میں کتنا بڑا فرق آئے گا تھوڑی دیر کے مان لیے مان لیجیے مسجد کے اوپر کے حصے میں سیکنڈ فلور میں یا ٹیٹ فلور میں یا فورت فلور میں آپ نے کوویٹ سنٹر بنایا مریضوں کو لاکر رکھیں گے آپ مسجدوں میں نمازیں بن مریضوں کا علاج اصل مقصد بند ہو رہا ہے اور جو مقصد ہی نہیں ہے اس پر عمل ہو رہا ہے لا حول ولا خوات اللہ باللہ پھر مریض دو قسم کے ہوتے یا تو مر یا تو عورت پھر مسجدوں میں عورتوں کو نماز کی لیانے کی اجازت نہیں کرونا پیزیٹی عورتیں مسجدوں کو کیسے آسکتی ہیں پھر اور دیکھئے مردوں کی طہارت کا مسئلہ ہے مسجد میں اگر مریض حصے زیادہ مرز میں مبتلا ہو گیا وہ جہاں ہے وہاں پیشاب کرے گا وہ جہاں ہے وہاں پاکھانا کرے گا تو مسجد کے اندر پیشاب اور پاکھانا کرنا لازم آئے گا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھو مسجدوں کو پاک رکھو حضرت بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجدوں میں مسواک کرنے کی اجازت نہیں ہے مسجدوں کا تو اتنا عدب اور احترام کا خیال کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں جو اور کھٹمل کو مارنے سے منع کیا گیا ہے حدیث کی شرعہ میں محدثین فرماتے ہیں جو اور کھٹمل کو مارنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر جو اور کھٹمل کو ماریں گے ان کا قون باہر آئے گا اس سے بدبو پیدا ہوگی مسجدوں میں پیاز کھا کرانے سے منع کیا گیا ہے لحسن کھا کرانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ مسجدوں میں بدبو پھیلے گی کوویٹ کے مریضوں کا اگر علاج کریں گے مسجدوں کے اندر عبادت خانوں میں علاج کریں گے تو کیا خوشبو ہی خوشبو رہے گی کبھی سوچا ذمہ دار ہونے کبھی سوچا ذمہ دار ہونے علماء سے مشورہ کریں آپ کوویٹ سنٹر مرد ان کی طہارت کا مسئلہ اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی عورت کوویٹ کی پیزٹی ہو کرونا میں متعلق ہو اب اس کی جو پرسنل طبیعت ہوتی ہے حالتیں ہے اس کی اس حالت میں مسجد میں اسے ایڈمیٹ کریں گے آپ اس حالت میں آپ مسجد میں ایڈمیٹ کریں گے میں چاہوں تو نام لے سکتا ہوں اس مسجد کے ذمہ داروں کا اللہ کی سوائے آج اس کسی سے ڈرتا نہیں ہے دماغ ہے عقل ہے علم تو چھوڑیے آپ دماغ اور اخل ہے آپ کو کس کے باپ کا گھر ہے مسجد کس کے ماں کا گھر ہے مسجد لا حول ولا خوت الا باللہ عورت حالت حیض میں مسجد کے اندر نرسوں کا انتظام کیے ہیں آپ نرسوں کا انتظام کیے ہیں آپ مسجد کے اندر کبھی سوچا آپ نے بہت افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے یہ تو سیاست چمکانی کی بات ہو رہی ہے دوسروں کو خوش کرنے دوسروں کو خوش کیجئے آپ تب ہی تو آپ کی کرسیاں محفوظ ہوں گی مضبوط ہوں گی آپ دوسروں کو ضرور خوش کیجئے اللہ کو خوش کرے نہ کرے رسول اللہ کو خوش کرے نہ کرے علماء حقانین اور ربانین کو خوش کرے کہ نہ کرے لیکن آپ سیاسی لوگوں کو اور دوسروں کو جن سے آپ کو ووٹ ملنے والا ہے آپ ضرور خوش کرے لیکن اللہ کا گھر استعمال نہ کرے خوش کرنے کے لئے دوسرے آپ کو راستے ہیں اللہ کا گھر ارگز آپ استعمال نہ کرے پھر کووٹ کے مریض رہیں گے ان کی تیمارداری کے لئے لوگ آئیں گے پھر شروع غل ہوگا کیا ہوگا اس کے بعد چلیے اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو اللہ کرے کہ ہمارے ملک اور ہماری ریاست سے یہ وبا ختم ہو جائے ختم ہوتے رہی پندرہ بیس دن کے بعد انشاءاللہ مسجدیں کھل جائیں گی مجھے خدا کی ذات سے امید ہے دعا کر رہا ہوں آپ حضرات بھی دعا کریں انشاءاللہ پندرہ بیس دن کے بعد انشاءاللہ مسجدیں کھل جائیں گی کووٹ کے مریض اوپر رہے اور نیچے نماز چلتی رہے واہ صاحب بہت خوب بہت اچھا فیصلہ بہت بہتر فیصلہ ہے آپ کا میں نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں مسجد اللہ کے گھر ہے وہاں صرف نماز ہوگی تلاوت ہوگی اور اعتقاف ہوگا پھر اس کے بعد بعض علماء کرام نے حالات حضرہ کو سامنے رکھ کر دعوت و تبلیغ کے لیے آمد و رفت کی اجازت دیئے ہیں وہ بھی دین کا کام وہ بھی خاص دین کا کام مسجد کے ساتھ لگا رہے تو پھر اجازت ہے ورنہ ہرگز مسجد کو کووٹ سنٹر ہرگز نہ بنائے ملک کے حالات کو سامنے رکھے دور اندرشی سے کام کریں مگر مسجدوں کو کووٹ سنٹر بنا دیں گے اس کے بعد پھر وہی سلسلہ چلتا رہے گا عالم پر نظر رکھے ملک کے حالات پر نظر رکھے پرقہ پرست طاقتوں پر نظر رکھے ان کی نظروں پر نظر رکھے اس کے بعد جو بھی وبا آئے گی مسجدوں کا سوال ہوگا پھر اس کے بعد کہیں گے اس وقت دیئے تھے نا اب دینے میں کیا حرج ہے جائے اپنے محلے کی اسکولوں کو تلاش کیجئے ضرور خدمت کیجئے آپ آکسیڈن فراہم کیجئے کووٹ مریضوں کو ان کا باقیدہ علاج کیجئے اور اس کے علاوہ اور ایک اہم بات بتاتا ہوں میں چلو بھائی کووٹ مریضوں کو لاکر آپ رکھ دیں گے اس کے بعد وہ صحت مند ہو کر چلے جائیں گے پھر اس کے بعد وہ مسجد کو جانے سے لوگ ڈریں گے پھر وہ مسجد کا نام ہی چلا جائے گا جامعہ مسجد نہیں رہے گا مسجد عمر فاروق نہیں رہے گا کوئی اور مسجد کا نام نہیں رہے گا ووج بھی کووٹ والی مسجد ووج بھی کووٹ والی مسجد یہ کہنے لگیں گے لوگ یہ زبان پر آ جائے گا اللہ کے گھر کا نام بدل جائے گا میں انشاءاللہ ان ذمہ داروں سے بہت جلدی ملاقات کروں گا میں کلپ منانے کا ایک مقصد ان تک بات پہنچانا ہے اور دوسرے مساجد کے ذمہ داروں تک بات پہنچانا ہے مسجدوں کو کووٹ شنٹر ہرگز نہیں بنایا جائے گا مسجدوں کو کووٹ شنٹر ہرگز نہیں بنا جائے گا کووٹ کے مریضوں کی خدمت کرو اور خدمت تو الحمدللہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے باہمت ہو کر پہلے بھی کیا اب بھی کر رہا ہے مہاراشتر کو جا کر دیکھئے یا مہاراشتر کی ریپورٹیں اٹھا کر دیکھئے الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے میں زندہ ہے تو وہ بھی عمت کے ساتھ کر رہے ہیں اگر مر چکے ہیں تو اس کی بھی قدمت مسلمانی الحمدللہ کر رہا ہے خدمت سے کسی کو روکا نہیں جاتا شوق سے قدمت کرو خدمت الحمدللہ ہمارے دین اسلام کا ہمارے مذہب کا ایک شعبہ ہے لیکن مسجدوں کو کوویٹ سنٹر بنا کر نہیں جناب مسجدوں کو کوویٹ سنٹر بنا کر نہیں سیاست کی کرسیاں مضبوط کرنے کے لئے مسجدوں کو استعمال کرنے کے بجائے مسجدوں کا غلط استعمال کرنے سے مسجدوں پر کیا حالات آئیں گے اسے سوچنے کی سخت ضرورت ہے جو مسائل ہیں ہیں اور جن مسائل کا تعلق علماء کرام سے ہے علماء کی اجازت کے بغیر کسی بھی مسجد کا کوئی صدر کوئی سکریٹی اپنی طرف سے مسادت کے مقاسد کا غلط استعمال ہرگز نہیں کر سکتا مجھے مجبور نہ کرے پھر وہ جملہ کہنے کے لئے کہ مسجد کے صدر ہو سکریٹی ہو وہ صرف صدر ہو سکریٹی ہیں علم اور مفتی نہیں ہے ان کو اپنی مرضی سے مسجدوں کے مقاسد کا استعمال کرنا غلط ہے غلط ہے غلط ہے ناجائز ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے مساجد کی بھی حفاظت فرمائے شوق سے کوویڈ سنٹر بنائیے ہمارا بھی ساتھ رہے گا لیکن دوسری جگہوں کو مساجد کو نہیں ہے یہی پیغام مجھے دینا تھا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے سو سمجھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ